سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کہ جنہ دی کتاب کلندر نام دی ایک نظم پیش خدمت ہے جنہ دا انوان ہے کلندر دیاں بجھارتاں ایک روز کلندر نے کتی پیش زیافت ایک روز پاک کلندر نے میری زیافت کا احتمام کیا جنگل دیوں پھل گھن کے ڈی تیچا میں کو دعوت جنگل کے پھل فروٹ لے کر انہوں نے مجھے دعوت دی کھا پی کے جہاں حاصل تھئی دوہاں کو فراغت جس وقت ہم دونوں کھا پی کر فارغ ہو گئے پاتی چا کلندر نے اگو مید بجھارت تو کلندر نے میرے سامنے ایک پہیلی ڈال دی آنکھیں این بجھارت کو کئی دیں تو سچیں داں انہوں نے کہا کہ میں کئی دن سے اس پہیلی پہ غور و فکر کر رہا ہوں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی لگتا ہے خام خاک کی مغزماری کر رہا ہوں کیا سوچا جو ہن سوچا دے چو گرد اندھارے کیا سوچوں کہ میری سوچوں کے چاروں طرف تو اندھیرہ چھایا ہوا ہے ایک کالے سیاہ کوٹ دی ہر سمت دیوارے ایسے لگتا ہے جیسے سوچوں کے گرد ایک کالی دیوار کا پہرہ ہے جس نے سوچوں کو ہر سمت سے گھیر رکھا ہے اندھیاں دے وانگوں اکل مریندی ہے ٹٹارے اندھوں کی طرح میری اکل تو بس ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے سدھ پون دی نہیں کنتے دلہ کنتے دنبھارے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے اے اکل دے پکھڑوں دیوی پرواز دی جہ نہیں یہ معاملہ ہی ایسا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا چیتا پیا چکراندہ ہے جو سجدہ کوئی راہ نہیں یہی وجہ ہے کہ دماغ کھوم رہا ہے اور کوئی رستہ بھی دکھائی نہیں دیتا بلدا ہویا سہرا ہے اتے گرم ہوا ہے ایک دہکتا ہوا سہرا ہے اور لو چل رہی ہے سنگلاخ چٹانا دی بڑی سخت فضا ہے ہر طرف سنگلاخ چٹانے ہیں اور بہت سخت گرمی ہیں معصوم ہے ہکبال جو دھرتی تے پیا ہے ایک معصوم بچہ ہے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے ہے پیاس تے شدت تے نہ پانی دا پتا ہے اس شدید پیاسا ہے جبکہ پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے ایک زوجہ نبی دی ہے ودی بان مرے دی ایک زوجہ نبی ہیں جو پانی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہوے لے صفا کہوے لے مروا دوہے ویندی کسی وقت صفا کی پہاڑی پر جاتی ہیں اور کسی وقت مروا کی پہاڑی پر جاتی ہیں معصوم نبی ترہ کنو گریہ کی تا یک دم معصوم نبی پر جس وقت پیاس نے غلبہ کیا تو انہوں نے ایک دم رونا شروع کر دیا اچانک ان کی ایڑیوں میں سے چشمہ زمزم برامت ہو گیا ایسا چشمہ جو دو عالم کے لیے محبوب بن گیا ہے رحمت دا نگالوں کنو وہنداریاں ہر دم رحمت اللہی پانی کا روب دھار کر بہنا شروع ہوئی جس وقت والدہ ماجدہ نے دیکھا تو انہیں ایک چشمہ ابلتا نظر آیا اور پتھر میں سے پانی نکلتا ہوا نظر آیا کلندر پاک فرماتے ہیں پھر میں ایک اور منظر دیکھتا ہوں کہ کسی جگہ پر راگ میں ایک ملہار گایا جا رہا تھا اسمان تے چمکن لگی بدلان دی کناری اچانک اسمان پر بادلوں کی گرد چمک محسوس ہوئی دکھن دیا مٹھیاں ہیلاں اتوں عبر بہاری چانک تھنڈی میتھی جنوبی ہوا اور عبر بہاری کہیں سے اود آئی کجلے جھہیں جھڑ انہ تو برسات بھی جاری کالے سیاہ بادلوں میں سے برسات جاری ہو گئی شے رن دیا انہوں تانا تے بدلان دیا او بانڈا مشہور زاکر سید شیر شاہ کا وہ سور لگانا اور بادلوں کی گھن گرج سور دیا انہوں ساٹا انہوں کھمن دیا او ڈانڈا ادھر سور کی ضربیں ادھر بجلی کا چمکنا اہدا ہے اے جگ میں ایک ملہاری دا اثر ہے زمانہ کہتا ہے یہ راگ میں ایک ملہار کا اثر ہے اے جھڑ اتے کانبور اتے وات چھڑ دی جو لر ہے یہ بادل یہ بھوندہ بانڈی اور اس میں جو ہوا کی شمولیت ہے جھڑ عاشق ہے این راگ تے دنیا کو خبر ہے زمانہ جانتا ہے کہ بادل اس راگ پر عاشق ہے این راگ دا گاون وی ریاضت دا ہونر ہے اگر سور کی ریاضت ہوگی تو ہی یہ راگ گایا جا سکتا ہے جینویلے وی شیرن ہے اہین راگ کو گاندہ جس وقت بھی زاکر سید شیر شاہ اس راگ کو گاتے اے سچ ہے جو این راگ تے جھڑ بھج کے ہے آندہ اس راگ کو چھڑتے ہی بادل اود آتے ہیں حیران تھندہ سن کے میں کربل دی کہانی کلندر نے دردنگیز لہجے میں فرمایا کہ میں کربلا کی کہانی سن کر حیران ہو جاتا ہوں پیاسا علی اسغر ہا میری سیندہ جانی پاک معظمہ کے لخت جگر شہزادہ علی اسغر علیہ السلام پیاسے تھے ہا پیاس تو بے چین جو او یوسف سانی پیاس کی وجہ سے وہ انتہائی بے چین تھے رخ اپنا نہ کیوں موڑے یا دریا دی روانی سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت دریا نے اپنا رخ کیوں نہ موڑا کیوں پھٹے یا نہ دھرتی دے بچوں چشمہ زمزم آخر کربلا کی زمین میں سے کوئی چشمہ زمزم برامت کیوں نہ ہوا کیوں پیاسا ٹریا دنیا تو سلطان دو عالم آخر سلطان دو عالم شہنشائی کربلا اس دنیا سے پیاسے کیسے رخصت ہو گئے پیاسے رہے مخدوم تم برسات نہ بٹھی آلِ محمد پیاسی رہی لیکن برسات نہ برسی ہر پاک بی بی مغموم رہی پھر بھی برسات نہ برسی روندہ ریہا ماسوم تب برسات نہ بٹھی ماسوم شہزادہ روتا ہی رہا مگر برسات نہ برسی کس داریہ مظلوم تب برسات نہ بٹھی حتیٰ کہ مظلومِ کربلا پیاسے شہید کر دئیے گئے مگر برسات نہ برسی کیا میگ ملہاری جتی انہاں دا اثر نہا کیا میگ ملہار جتنا بھی ان کا اثر نہیں تھا ہن آپ پیاسے یا یہو آن دا ہنر نہا کیا یہ پاک خاندان جان بوجھ کر پیاسا رہا یا انہیں یہ ہنر نہیں آتا تھا ول سوچ نے رخ اپنا ہے بھئی سمت والایا کل اندر پاک نے فرمایا کہ پھر میری سوچ نے کروٹ بدلی انگریزہ کو ایک شخص نے ایجاز دکھایا انگریزوں کو ایک شخص نے موجزہ دکھایا تھا وچ لوہ دی ایک بٹھی دے بھانبر چا لوایا اس نے لوہ کی بٹھی میں آگ کا لاؤ روشن کروایا ڈیڈ سو تو ایچا درجہ حرارت دا ودھایا اور درجہ حرارت ڈیڑھ سو سنٹی گریڈ سے بھی بڑھا لیا بٹھی دے وچو کپڑیاں سمیت آن کے وڑ گئے اس کے بعد وہ شخص کپڑوں سمیت اس بٹھی میں گھز گیا کئی منٹ مسلسل وچو بھان بھڑ دے و کھڑ گئے اور کئی منٹ تک وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کھڑا رہا کپڑے بھی نہیں سڑ دے تے اندا جسم نہیں جلدہ نہ تو اس کے کپڑے جلے نہ ہی اس کا جسم جلدہ مخلوق سڑیں دی ہے نہیں بہر نکلدہ مخلوق خدا اسے باہر بلاتی ہے لیکن وہ باہر نہیں آتا ہر پاسوں توڑے بھادہ ہے بھانبر پیا بلدہ کیونکہ ہر طرف آگ کے شولے ہی شولے تھے خوش بیٹھا ہے او این جو ذرا بھر نہیں ہلدا وہ ایسے خوش تھا کہ وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا آہ دن اندھے کولوں کے آیت دا عمل ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کسی آیت کا عمل تھا بھاگ کچھ نہیں آہ دی جو ریاضت دائے پھل ہے آگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ اس کی ریاضت کا سمر ہے بے پاسو میں کون دستائے ہک بھادہ سمندر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے آگ کا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے لکڑی دا ہے چرڑاٹ جہنم اندر لکڑیوں کے جلنے کی آواز سے لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے شولیاں دے تماشیاں تو فضا کم دی ہے تھر تھر بلند و بالا شولوں کی وجہ سے فضا بھی تھر تھر کانپ رہی ہے ملکوت بھی ساتھ جھن کے کھڑے دہ دین منظر ملکوت بھی سانس روک کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں نمرود ہے ازماؤنا اج رب جلی کو نمرود نے آج رب جلی کو آزمانا ہے وچ بھادےوں سٹنا ہے اج اللہ دے نبی کو اور اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنا ہے مجمیدی نہیں واہ جو پوندی نہیں دھر دھر اتنا کثیر مجمع ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے نمرود وڑا خوش ہے محلات تے اندر نمرود اپنے محل میں بہت خوش پیٹھا ہے فیرون کو آہدہ ہے تو دیکھ اگدہ سمندر فیرون کو پکار کے کہتا ہے آج ذرا تو اس آگ کے سمندر کو تو دیکھ ماری تو ڈٹھا آن کے جستم انا منظر محل کے بالا خانے سے اس نے یہ منظر دیکھا بس ظلم بھری پینکوں جھوٹا جدہ ملیا ظلم بھری گوپن کو جس وقت جھولا دیا گیا نمرود دو ڈٹھا تے خلیل اونوے لے کھلیا اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی طرف دیکھ کر مسکرائے اونوے لے اے خالق دی ندا آئی جو اے نار اس وقت خالق کی ندا آئی اے نار جس وقت میرا دوست میرا حبیب آگ میں پہنچے اے آتش نمرود بنے نقشہ گلزار اے آتش نمرود میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تُو اس وقت گلزار ہو جانا بردن دا ہیوی حکم خبردار 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 تُو اس وقت تھنڈی ہو جانا ہر سڑ دی ہوئی شاخ تے پھول پھل نظر آمن یاد رکھ ہر جلتی ہوئی شاخ پر پھول اور پھل نظر آنے چاہیے انداز یکے باغ بہشتی دے دکھاوین گویا تم بہشت کے باغ کا نمونہ بن جانا ہن جس دیاں بے پاسے وی خلقت دیاں ہاتھا اور ایک طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے مخلوق کا اشدہام نظر آتا ہے ماتم دا ثبت جوڑے اے وقت دے راتھا ماتمداروں نے یہ ماتم کا احتمام کیا ہوا ہے ایک چری دے ویچ ہن کئی منڈیاں تے چڑاتھا ایک خندق میں موٹی موٹی لکڑیاں اور درختوں کی منڈیاں ڈال کر آگ لگائی گئی ہے ہن بھا دے دھڑے جی میں سمندر دیاں تھاتھا آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں جیسے سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں مخلوق پیہ دھک دی جو ہے ماہ محرم لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ماہ محرم ہے ہن اہدے جو آج بھا دے اتے تھیمڑے ماتم کہتے ہیں آج آگ پر ماتم ہونا ہے بے پاسو نظر دن میں کو مولا دے ازادار دوسری طرف مجھے مولا علیہ السلام کے ازادار نظر آتے ہیں ہتھ وچھے علم پاک تے ناریان داہے کڑکار ہاتھوں میں علم پاک ہیں اور ناروں کی صدائیں گونج رہی ہیں کپڑے ہنے کالے اتے ماتم کی تے تیار کالے کپڑے پہنے ماتم کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں چہریاں تے پریشانی دے ڈستے نہیں آسار چہروں پہ کسی قسم کی پریشانی کے کوئی آسار نظر نہیں آتے وچھ سینے دے کئی درد دے توفان آیا ہن سینے میں کئی درد کے توفان اٹھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہر رہے ہیں ہر کہندیاں ہونٹاں تو کئی وینڈ سنیں دن ہر ایک کے ہونٹوں سے بینوں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں جس وقت آگ میں چلتے ہیں تو پاؤں انگاروں میں دھستے چلے جا رہے ہیں جلتے ہوئے انگارے برف کی طرح تھنڈے ہوتے جا رہے ہیں نہ تو ان سے پیر جل رہے ہیں نہ وہ انگارے کپڑے جلا رہے ہیں سارے کھڑے آتن جو ایجو عشق دہے کم سب حیران ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا عشق کا کمال ہے آگ بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ یہ مظلوم کربلا کا ماتم ہے پھر آنکھوں کے سامنے شام غریبہ کا منظر آ جاتا ہے آگ کے شولے اور دھوان خیموں سے بھی اوپر جا رہا ہے جبکہ خیموں کے اندر تو مجھے قرآن مقدس بھی جلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تصور میں ان مناظر کو دیکھ کر میری اکل بھی ششتر و حیران ہے میں سوچ رہاں اکل نے اے راز نہیں پایا میں نے بہت سوچا ہے مگر اکل اس راز تک نہیں پہنچ پائی شبیر دا خیمہ کی میں آتش نے ٹھرایا کہ مظلوم کربلا کا خیمہ اے اثر آگ نے کس طرح جلا دیا خالق دی ندا کیوں نہ اے آئی جو خبردار آخر یہاں خالق کی یہ ندا کیوں نہیں آئی کہ خبردار کہ اے نار خبردار یہ نبی زادیوں کے خیمے ہیں کیوں شام غریبان کو نہ آتش تھائی گلزار آخر شام غریبان کے وقت یہ آگ گلزار کیوں نہیں بنی آیت دے عمل جتنا نہیں آل دا میار کیا آیت کے عمل جتنا بھی آل رسول کا میار نہ تھا خود جیندے ازادار دے ٹھر ویندی ہے آتش سمجھ نہیں آتی کہ جن کے ازاداروں کے لیے آگ ڈھنڈی ہو جاتی ہے کی میں اوندیاں خیمیاں توں گزر ویندی ہے آتش ان کے اپنے خیموں کو آگ کیسے لگ سکتی ہے مجھے ایک جگہ کفار کا جمگھٹ نظر آتا ہے کفار کے سارے لونڈے لپاڑے وہاں اکٹھے ہیں اللہ کا نبی زمین پر بیٹھا ہے اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہے خدا جانے انہیں نبی کے ساتھ کون سا بیر ہے نبی خدا اکیلے ہیں اور کسی کو احساس تک نہیں ہو رہا نبی خدا پتھروں میں دبتے چلے جا رہے ہیں جس وقت کفار کی جھولیوں کے پتھر ختم ہو گئے تو پھر وہ کافر ظلم سے بھی رک گئے پتھر اتنے برسائے گئے کہ اس دھیر میں واللہ کا نبی نظر بھی نہیں آ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر عالم ملکوت میں ملکوت کے سانس رک گئے نازل تھی جبریل تھی پتھروں کو ہٹایا جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے پتھروں کو ہٹایا جناب جبریل نے ان کے جسم کے ساتھ اپنا پر مس کیا تو زخموں کا کوئی نام و نشان تک پاکی نہ رہا اور پھر مجھے نظر آتا ہے کہ محمود غزنوی کا لشکر ہے اس لشکر کے ساتھ سارے کے سارے بہادر مسلمان ہیں انہوں نے آ کر ایک ہندو کے مندر کو گھیرے میں لے لیا پھر دروازے کو توڑ کے اس مندر میں داخل ہوئے پتھر دے کئی بتاں خدا بن کے کھڑے ہن پتھر کے کئی بت تو یوں کھڑے تھے جیسے وہ خدا ہوں ان بتوں پر ہیرے لال اور جواہر جڑے ہوئے ہیں ایک بت کے سامنے ایک ہندو پجاری بیٹھا تھا خاموش تے چپ چاپ ہے سکتا ہی ستاری خاموش چپ چاپ اور ایک سکتا سا اس پہ تاری ہے ایک فوجی نے تلوار اندے سر تے جا ماری ایک فوجی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تلوار کا وار کیا تلوار بھی ٹرٹ گئی تے لگی زرب نہ کاری تلوار ٹوٹ گئی اور اسے زرب تک نہ لگی حیران تھے سارے جو ایک کون بشر ہے سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے تلوار تا جہیں شخص تے تیندہ نہ اثر ہے کہ جس پہ تلوار کا وار بھی بے اثر ہے ہر فوجی نے تلوار اندے سر تے چلائی اس کے بعد باری باری ہر فوجی نے اس کے سر پر تلوار کا وار کیا ترلے کی تے مخلوق مگر زرب نہ آئی انہوں نے بہت کوشش کی مگر اسے کوئی زرب نہ لگی یہ دیکھ کر حیرت تھائی لشکر دی سوائی یہ دیکھ کر سارا لشکر حیران ہو گیا حیران تھے سارے سمجھ گاہل نہ آئی حیران تو ہوئے لیکن معاملہ اب بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا آکھن لگے پچھ گچھ تا کروں راز تا پھولوں وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس سے پوچھ گچھ کر کے یہ راز معلوم کرنا چاہیے گھن آئے اکو فوجی پیچھے محمود دے کھولوں بلاخر فوجی اسے محمود کے پاس لے آئے محمود نے پچھیا تا ہوں بس اتنا دسایا محمود غزنوی نے جس وقت اس سے پوچھا تو اس نے بس اتنا بتایا وی سال ہے میں سر اگوئی بدھ دے جھکایا میں بیس سال سے اپنا سر اس بدھ کے سامنے جھکا کر بیٹھا ہوں این واسطے ہن جسم تے کوئی زخم نہیں آیا اور یہی وجہ ہے کہ اب میرے جسم پہ کوئی زخم نہیں لگتا پتھر دی عبادت میں کوئی پتھر ہے بنایا کیونکہ پتھر کی عبادت نے مجھے بھی پتھر بنا دیا ہے تلوار دے حملے دا اثر ہو نہیں سکتا تلوار کے حملے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا یہ میری ریاضت ہے جہن زخم نہیں لگتا یعنی یہ میری ریاضت کا اثر ہے کہ اب مجھے زخم لگ ہی نہیں سکتا کلندر پاک فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سید کو قتل کیا جا رہا ہے وہ چاکو کا وار کرتے ہیں مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں اسے کئی بار گولی بھی مار چکے ہیں گولی نے اثر کر دی اور چارے پہ لیندن انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے اگر اسے گولی نہیں لگتی دشمن دی ہے کوشش جو ایکوں قتل کریجے دشمن کی کوشش ہے کہ کسی طرح انہیں قتل کیا جائے ہر شے بے اثر ہے کہ میں سید کو مریجے لیکن ہر چیز بے اثر ہے اور سوچ رہے ہیں کہ اب اس سید کو قتل کریں کیسے ایک بوڑے نے آواز دے کر کہا ایسے ہی خام خام مغز ماری نہ کرو پہلے ان دے دولے دا چا تاویز لہاؤ پہلے اس کے بازو پہ بندہ ہوا تاویز اتارو تاویز دی برکت ہے ایک گولی نہ ونیاو یہ تاویز کی برکت ہے ایسے ہی گولیاں زائی نہ کرو تاویز بچ ایسی توڑے توپاں بھی چلاو کہا جاتا ہے کہ یہ تاویز نو روز کے دن لکھا جاتا ہے اگر اسے بازو سے باندھ لیا جائے تو پھر بندے پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا میرا تو اسی سوچ بچار میں دماغ شل ہو گیا ہے یہ فکر دا ہاتھی میرے چیتے کوئیں پی گئے یہ فکر کسی ہاتھی کی طرح میرا دماغ پی گئی ہے حیران ہاں کیا سارے زمانے کوئیں تھی گئے میں حیران ہوں کہ آخر زمانے کو ہو کیا گیا ہے حیرت ہے جو مخلوق دا چیتا کیوں چٹی گئے حیرت ہے کہ مخلوق کا دماغ خالی کیوں ہو گیا ہے پتھر دا سنم پوجو تب پتھر چا بڑاوے کہ اگر پتھر کی پوجا کی جائے تو انسان کو پتھر بنا دیتا ہے جبریل کو رب بھیجے نبیہ کو بچاوے اگر انبیاء پہ کوئی مشکل آ جائے تو خالقِ ازل جنابِ جبرائیل کو بھیج کے انہیں بچا لیتا ہے کیوں ڈاہمی دنی کوئی فرشتہ نہ آیا آخر روزِ آشور کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا شبیر کو کیوں رب دی عبادت نہ بچایا کریمِ کربلا کو آخر رب کی عبادت نے کیوں نہیں بچایا کیوں اے جھیاں تاویز نہ خالق نے بھیجایا آخر خالق نے کوئی ایسا تاویز کربلا میں کیوں نہیں بھیجوا دیا تاویز یو جاندہ نہ سیندہ جایا کیا خود مظلومِ کربلا کو بھی ایسے تاویز کا علم نہ تھا تاویز دے وچ پایا ہا آیت دے مطن کوں تاویز میں بھی تو کوئی نہ کوئی آیت ہی لکھی گئی ہوگی قرآن دا کیا علم نہ ہی سیندے چنکوں تو کیا شہنشائی کربلا کو قرآن کا علم نہیں تھا اکھین دے اگوں پھر دی ہے میدے شبِ حجرت کل اندر پاک فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھوں کے سامنے شبِ حجرت کا منظر گھوم جاتا ہے کفار دا ہے ویڑ ہے محصور نبوت کفار کے حسار میں نبوت محصور ہے سرتاج رسول کیتی جا قرآن دے تلاوت شہنشائی انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت قرآن کی تلاوت کی تھی ختم گئی کافران دیاں اکھی دی رویت کفار کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اندھے تھے ایک کفار ایک آیت دے اثر توں یعنی کفار ایک آیت کے اثر سے اندھے ہو گئے محفوظ نبی رہ گیا لوگان دے نظر توں اور الحمدللہ نبی کریم لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ گئے کفار دیا اکھی کنو غائب تھیا سرور کفار کی آنکھوں سے سرور ایک آنین غائب ہو گئے حیران تھیا دیکھ کے کفار دا لشکر کفار کا لشکر بھی یہ دیکھ کر حیران تھا دہدے ہوئے تبدیل تھیا اے جیا منظر جاکتی آنکھوں کے سامنے ہی یہ منظر تبدیل ہو گیا تھا نظریانہ نبی کہنکوی اون ویہر دے اندر کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے اس حصار میں سے گزرتے وقت کسی کو بھی نظر نہ آئے کہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف مٹی کی ایک مشت اچھا لی تھی مخلوق نہ سرور کتا ہی نیک سنگی ہے یہی وجہ تھی کہ مخلوق شہنشاہ انبیاء کو نہ دیکھ سکی بھئی سوچ ایسا کو یہودی جنہ گولن لگے سارے کلندر پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہودیوں نے تلاش کرنا شروع کیا ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح انہیں تختہ ادار پر چڑھا دیں مل دے رہے عیسیٰ کو بھی اللہ دے اشارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے اشارے ملتے رہے غیبت کی تھی اختیار والا اللہ دے پیارے پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے غیبت اختیار کر لی وقت اوکھا جنہ حضرت عیسیٰ اتے آیا یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مشکل وقت آیا اللہ دی مشیت اکو نظران تو لکایا تو اللہ کی مشیت نے انہیں مخلوق کی نظروں سے چھپا لیا دہ دی رہی مخلوق نظر عیسیٰ نہ آئے لوگ ڈھونٹے رہ گئے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر نہ آئے قدرت نے زمانے کو اے اعجاز دکھائے یعنی خالق نے مخلوق کو یہ موجزہ دکھایا تھا مریم دے پسر دے چا خدا رتبے ودھائے خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اور بڑھا دیا لا تدرک الابسار دے مطلب چا دسائے یعنی لا تدرک الابسار کا مطلب سمجھا دیا اللہ دی قدرت دے کڑھے پچھ دے ہو لیکھے کی قدرت کی کون کون سی بات میں آپ کو بتاؤں اوہر کو کھڑا دیکھے کوئی اوہ کو نہ دیکھے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو ہر کسی کو دیکھ رہے تھے مگر انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا بھئی سوچ وال سوچ دیا اکھی نے اے منظر ہے چُرائیا کل اندر پاک فرماتے ہیں کہ پھر میری سوچ کی آنکھوں نے مجھے ایک اور منظر دکھایا انگلینڈ دی حکومت ہی ودا سادھو صدایا انگلینڈ کی حکومت نے ایک بڑے سادھو کو دعوت دی ہتھکڑیاں چلائیاں تے اکوں جیل بھیجایا اسے ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں ڈلوا دیا جس وقت دوبارہ جیل میں پہنچے تو انہیں سادھو وہاں نظر نہیں آیا حیران تھے دیکھ کے سائنس دے پجاری اس سائنس کے پجاری یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے اکھی کچھا مندریا ہے ان شاکھا دے مداری گویا اس شاکھا کے مداری نے لوگوں کی آنکھوں پر تصرف کر لیا تھا این گہل کو سچا ہے زمانہ وی منیدہ اس بات کو سارا زمانہ سچ مانتا ہے تصدیق ہے این گہل دی جگ سارا کریندہ اور اس کی تصدیق بھی سب ہی کرتے ہیں آدن جو اٹوپی چا سلیمانی ہاں پیندہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ شخص سلمانی ٹوپی پین لیتا تھا تھی غیب ہاں دنیا دیا نظران تو ویندہ اور دنیا کی نظروں سے اجل ہو جاتا تھا لیکن اے میری سوچتا بھئی جاتے لڑی ہے لیکن میری سوچ تو کسی اور جگاٹ کی ہوئی ہے جیندے اگوہیک راز دی دیوار کھڑی ہے کہ جس کے سامنے ایک راز کی دیوار کھڑی ہے جادو دے اثر نالوی لک ویندہ ہے بندہ جادو کے اثر سے بھی بندہ چھپ جاتا ہے آیت دے سمر نالوی لک ویندہ ہے بندہ آیت کے سمر سے بھی بندہ چھپ جاتا ہے خالق دے امر نالوی لک ویندہ ہے بندہ خالق کے امر سے بھی بندہ چھپ جاتا ہے ٹوپی دے ہنر نالوی لک ویندہ ہے بندہ ٹوپی کی وجہ سے بھی بندہ چھپ جاتا ہے قرآن دا کیا علم نہ ہی آلِ نبی کو کیا قرآن کا علم آلِ نبی کو نہیں تھا باپردہ کمیں دستے رہے قومِ شکی کو پھر شام کے بازار میں پاک مخدراتِ اسمت سلوات اللہِ علیہن قومِ شکی کو کس طرح نظر آتے رہے جعفر سلامتوں میں جعفر جے کہیں اکل دے بچ راز اے آمین میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے عقل پر یہ راز آیاں ہو جائیں کہیں شخص تیاں سوچاں جے اہی راز کو پا مین اگر کسی شخص کی سوچ ان رازوں کو پا لے اے مسلحتاں آ کے ذرا میں کو دس آمین تو پھر یہ مسلحتیں کوئی مجھے بھی آ کر بتائے ای فکر دی گنجلک تو میں کو آ کے چھڑا مین مجھے بھی فکر کہ اس گنجلک سے کوئی آ کر آزاد کرے ورنہ میری سوچوں کے تو عوثان خطا ہیں حیران ہے میری عقل جو وٹ پھیر اکیا ہن اور میری عقل حیران ہے کہ آخر اتنا بڑا تضاد کیوں ہے